نمازکار ایم پی کا ریپورٹ کارڈ میں آپ سبی کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ عبول نصر اقبال آپ اپنے سانسد کو پانچ سال میں کتنا جان پائے آپ کے سانسد آپ کے شیطر میں کتنا کام کر پائے اپنے وعدوں پر آپ کے سانسد کتنا کھرا اتر پائے کیا لگتا ہے آپ کو کہ آپ کے لوگ سبا شیطر کا قائع کلپ ہو پایا یا نہیں یا پھر ابھی بھی لگتا ہے کہ سانسد چناؤ جیتنے کے بعد بس دلی میں ہی دیکھتے ہیں ٹی وی پر دیکھتے ہیں وکاس کے بڑے بڑے دعوے تو کرتے ہیں لیکن شیطر میں کبھی آنے کی زہمت نہیں اٹھاتے تو یہ شو دیکھنا آپ کے لیے بہت ہی ضروری ہے کیونکہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں آپ کے سانسد کا پورا حساب کتاب دوہزار چوبی سام چناؤ سے پہلے آپ کے سانسد کا سانسد میں پردرشن کیسا رہا گراؤنگ پر آپ کے سانسد کتنا کام کر پائے ہیں شیطر کی جنتہ یعنی آپ لوگ اپنے سانسد کے بارے میں کیا سوچتے ہیں جنتہ یعنی آپ اب سانسدوں کے کام کا ایک ریپورٹ بھی ظاہر ہے بنا رہے ہوں انڈیا نیوز نے بھی سبھی سانسدوں کی پرک کے لیے دو آدھار بنایا ہے پہلا ہے سانسد میں سانسد کا پردرشن مسئلہ سانسد میں اپستی پرشنوں کی سنخیہ سانسد ندی کا اپیوگ اور سانسد کے طور پر وشیش یوگدان ان کا کیا ہے اور دوسرا آدھار ہے ہمارا گراؤنڈ اور ٹیلی فونک سروے ان دونوں پیمانوں پر سانسد کا اسکور اس کے ریپورٹ کارٹ کا نتیجہ بتائے گا تو دیکھتے ہیں دیش کا سب سے بڑا شو ایم پی کا ریپورٹ کارٹ تو آج ہم آپ کو دکھائیں گے مدہ پردیش کے بیتول سے بی جے پی سانسد درگا داس اڑکے کا ریپورٹ کارٹ درگا داس اڑکے اپنے شیط میں ڈی ڈی کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں سیاست میں آنے سے پہلے وہ ایک شکشک رہے ہیں بیتول لوگ سبا سیٹ پر بی جے پی کا پچھلے تین تیس سال سے قبضہ ہے بی جے پی کے لیے یہ سیٹ ایک ابھید قلعے کی طرح ہے انیس سو اکیانوے عام چناؤں میں کانگریز کو یہاں سے جیت ملی تھی لیکن اس کے بعد اس سیٹ پر بی جے پی کا ایک چھت راج ہو گیا بیتول لوگ سبا سیٹ پری سیمن کے بعد انسوچت جن جاتی کے لیے آرکشت ہوئی ہے وکاس کے پیمانے پر بیتول لوگ سبا سیٹ کہاں ٹکتی دکھ رہی ہے چناؤں کے وقت ووٹرز کے دماغ میں وکاس کا بڑا مدہ ہوتا ہے یا جاتیگت سمی کرنا یہ کچھ ایسے سوال ہیں جو جنتہ بے حد آپ کے لیے جاننا ضروری ہے تو چلیے پہلے دیکھتے ہیں بیتول لوگ سبا سیٹ کیسی ہے کیا ہیں یہاں کے مدے اور ووٹر سمی کرنا کیا ہے ایک رپورٹ کے ذریعے پہلے اسے سمجھتے ہیں بیتول لوگ سبا سیٹ ستھ پورا کی چوٹیوں کے نزدیک ہے بیتول لوگ سبا سیٹ بیتول کی پہاڑیوں پر مکتا گری جین مندیر ہے اس مندیر سے کافی سندر سندر پہاڑوں کے نظارے دیکھ سکتے ہیں بالا جی پورا مندیر جو پندرہ ایکل میں پھیلا ہوا ہے بیتول لوگ سبا میں ہی ہے بیتول میں شانتی ہے سکون ہے لیکن چناب کی وقت یہاں کی راجنیتی کے حل چل میں بہت زیادہ کولا حل ہے بھلے ہیں بی جے پی کا یہاں ایک چھتر راج ہے لیکن کانگریس جیتنے کے لیے تمام طرح کی کوشش میں لگی ہے ورطمان میں بیتول لوگ سبا سے بی جے پی کے درگا داس یوکے سانسر ہے بیتول لوگ سبا سیٹ بی جے پی کا ایک ابھیدی قلعہ ہے اس سیٹ پر پچھلے آٹھ بار سے بی جے پی کا قبضہ ہے پچھلے تین تیس سال سے کانگریس پارٹی یہاں ایک عدد جیت کے لیے ترس رہی ہے بیتول لوگ سبا سیٹ پری سیمن کے بعد آنسوشت جن جاتی کے لیے آرکھت ہوئی ہے پری سیمن کے بعد کھنڈوہ کی ہر سود ویدھان سبا بھی اس میں جوڑی گئی ہے دیکھتے ہیں بیتول لوگ سبا سیٹ کا اتحاس 1991 کے لوگ سبا چنانب میں کانگریس سے اسلم شیر خان یہاں سے سانسر چونے گئے اس کے بعد 1996 سے 2004 کے آنسوناب میں بی جے پی سے ویجائے کھنڈلوال یہاں سے سانسر بنے پھر 2008 کے اپ چناب میں یہاں سے ہمنت کھنڈلوال بی جے پی سے سانسر بنے اس کے بعد 2009 اور 2014 کے آنسوناب میں بی جے پی سے ہی جیوتی دھروے یہاں سے سانسر چونے گئے اس کے بعد پھر 2019 کے آنسوناب میں بی جے پی سے ہی درگا داس یوکے یہاں سے سانسر چونے گئے ہیں بیتو لوگ سبھا شتری کی بھاؤگولی کے سیمہ تین بار بدلی جا چکی ہے اس سیٹ پر کانگریس اور بیجے پی کے بیچ کانٹے کی ٹک کر رہتی ہے اٹھارہ چنانبوں میں کانگریس نے آٹھ بار اور بیجے پی نے نو بار جیت درج کی ہے ایک بار بھارتی لوگ دل نے یہاں سے کامیابی حاصل کی ہے بیتو لوگ سبھا میں قریب اٹھارہ لاکھ مت داتا ہے یہاں کل آٹھ ویدھان سبھا سیتے ہیں ملتائی، آملہ، بیتول، گھوڑا ڈونگری، بھینس دہی، تیمرنی، ہردہ اور ہرسود بیتو لوگ سبھا میں سبھی ویدھان سبھاوں میں وکاس کا مابدند ایک جیسا نہیں دکھتا ہے اسی کے لیے آرکھت سیتھ ہونے کے بعد بھی آدیباسیوں کی زندگی میں بہت زیادہ بدلاؤں نہیں دکھتا ایک پارٹی کے سانسد ہونے کے بعد بھی شتر میں وکاس تھپسا دکھتا ہے یہاں کے سانسد ویسے تو سانسدیک کاریواہی میں حصے داری ٹھیک رکھتے ہیں لیکن چناب جیتنے کے بعد شتر سے قائب ہی رہتے ہیں ووٹرز بھی وکاس کی جگہ جاتی گولبندی میں پھنسی ہوئے دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں یہاں کا ووٹرز سمی کرن کیا ہے پوروش 51 فیسدی محلہ 49 فیسدی شہری 18 فیسدی گرامین 82 فیسدی سی ایسی 45 فیسدی جنرل 22 فیسدی وو بی تی 26 فیسدی مسلم 4 فیسدی یہاں کوئی بڑی کمپنی کارکھانا یا اوضیوگ نہیں ہے دیروزگاروں کی بڑی پھوج ہے کسانوں کی دکتوں کا کوئی حل نہیں بتاتا ہر چناب میں کئی وعدے کیے جاتے ہیں لیکن سانسد شتر میں دکھتے ہی نہیں ہے یہاں کی جنتہ کئی سمسیاؤں کا سامنا سالوں سے کر رہی ہے مسئلہ پیجل کا بڑا سنکٹ ہے چرم بیروزگاری ہے پلائن بڑا مدہ ہے شکشا سواست یہاں لچر ہے لوکل سڑکیں بے حال ہے کنیکٹیویٹی کی بھاری دکت ہے گرامین پیچھڑاپن ساپ دکتا ہے کسانوں کا حال بے حال ہے آدیواسی پوری طرح سے لاچار دکھتے ہیں پریٹن ڈھانچہ پوری طرح سے کمجور دکھتا ہے اور سب سے بڑی بات ویبھاگی بھرشتہ چار یہاں پر چرم بڑھے دوہجار چوویس کا آن چناب بیتول لوک سبحہ کے لیے بہت ہی اہم ہے چناب سے پہلے بیتول کی جنتہ اپنے سانسد کے کام کی پرکھ ضرور کر رہی ہوگی انڈیا نیوز بھی سانسد کی پرکھ کیلئے دو آدھار بنائے ہیں پہلا ہے سانسد میں سانسد کا پردرشن اور دوسرا آدھار ہے ہمارا گراؤنڈ اور ٹیلی فونک کے سروے ان دونوں پیمانوں پر سانسد کا اس کو اس کے ریپورٹ کارڈ کا نتیجہ بتائے گا تو دیکھتے ہیں بیتول سے بی جی پی کے سانسد درگا داس یوکے کی ریپورٹ کارڈ میں کیا ہے پاس یا فیل تو کیسی ہے بیتول لوگ سوہ سیٹ کیا ہیں یہاں کے اصلی مددے جاتیگت سمی کرن اور بیتول میں وکاس کے مابدن پانچ سال بیٹنے والے ہیں تو یہاں کی جنتہ کئی پیمانوں پر سانسد درگا داس یوکے کا ریپورٹ کارڈ بنانے میں جوٹی ہے اور ساتھ ہی انڈیا نیوز نے بھی سانسد درگا داس یوکے کی پرک کے لیے دو آدھار بنائے ہیں پہلا ہے سانسد میں پردرشن اور دوسرا آدھار ہے ہمارا گراؤنڈ اور ٹیلی فونک سروے لیکن پہلے دیکھتے ہیں سانسد درگا داس یوکے کا سانسد میں پردرشن کیسا رہا ہے سانسد میں کیے گئے ٹام اور ان کے وشیش یوکدان کے آدھار پر دس میں سے انہیں کتنے نمبر مل پا رہے ہیں سانسد میں اپسٹتی کی بات کریں تو درگا داس یوکے قریب چھانوے فیصدی اپسٹت رہے ہیں مطلب صاف ہے کہ سانسد کی کاروائی میں ان کی حصداری بہتر ہے سدن میں بیتول اور دیشت میں سانسد درگا داس یوکے کیا سوال اٹھاتے ہیں پرشن پوچھنے میں سانسد کی روچی کم دکھ رہی ہے کیونکہ دوہزار انیس کے بعد سانسد میں درگا داس یوکے نے ماطر بائیس فیصدی ہی سوال پوچھے ہیں جو کافی کم ہے وہیں سانسد ندی کی بات کریں جو ہر سال ایک سانسد کو اپنے شیط میں وکاس کاریوں کے لیے پانچ کرو روپے دیے جاتے ہیں سانسد درگا داس اوئی کے سو فیصدی سانسد ندھی کا اپیوگ کر چکے ہیں پچھلے پانچ سال میں بیتول میں کیے گئے وشیش کام اور دیشت میں بھی ان کا وشیش یوکدان نراش کرنے والا دکھ رہا ہے ماطر تیس فیصدی ہی ان کا وشیش یوکدان دکھ رہا ہے جو اوسط سے کافی کم ہے تو سانسد میں اپستتی پرشنوں کی سنکھیا سانسد ندھی خرچ اور وشیش یوکدان کے آدھار پر بیتول کے سانسد درگا داس اوئی کے کو دس میں سے ملتے ہیں چھ دشملہ دو نمبر جو ٹھیک کام کہا جائے بہت زیادہ بہتر نہیں کہا تو جیسا آپ نے دیکھا سانسد میں کیے گئے کام پر درگا داس اوئی کے کو دس میں سے چھ دشملہ دو نمبر ہی ملے ہیں لیکن کیا صرف اسی نمبر پر وہ پاس مانے جائیں گے ایسا نہیں ہے بلکہ جنتہ کے ریپورٹ کارڈ پر ہی ہار اور جیت کا فیصلہ ہونا ہے انڈیا نیوز کے سرمیوے میں کچھ سوال پوچھے گئے ہیں ان سوالوں کا جواب بیتول لوگ سبا سیٹ کی جنتہ نے بھی کھلے دل سے دیا ہے ہزاروں لوگوں سے بات کرنے کے بعد ہم ہم نے ایک ریپورٹ کارڈ بنایا لیکن پہلے آپ کو بیتول کی جنتہ کا کیا ریپورٹ کارڈ ہے ان کے من میں کیا ہے وہ آپ کو سنواتے ہیں کیا کہنا ہے لوگوں کا وہاں پر میں بلکل ہی پوچھ رہی ہوں اس کا کارڈ یہ ہے کہ ہمارے جلے میں سانسٹ جی نے ایک بھی کوئی بیتول جلے میں نہیں لگایا ہے جس سے ہمارے یو اور جیو اور بیروزگار بھائیوں کو روزگار ملے نہ ہی بیتول جلے میں جو انٹر سٹی ایس پیس بھوپال سے ناکور اور ناکور سے بھوپال کی مانگ جلے کی جنتہ کی تھی وہ بھی پورا نہیں کیا ہے نہیں بیتول بھی خوش نہیں ہے کیا بجائے اس کا کارڈ یہ کہ ان کے دوارہ جو ایک لوگ سبھا سانسٹ کے گھروپ میں جو ایک کام کیا جانا چاہیے وہ پورے سانسٹی چھتر میں کہیں بھی نہیں دکھائی پڑتا ہے نہ ہی کوئی بھی کینٹر سکار کا کوئی بھی کاریال ہے یا کوئی ایسا اوکرم یا کوئی ایسا کام ان کے دوارہ کیا گیا ہے جس سے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ ہمارے بیتول کے سانسٹ کیا ہے ان کے تارے سے پوری طرح سنتوشت ہے کیا آپ دوبارہ چننا چاہیں گے سانسٹ کو بلکل انہیں بہت اچھے بڑے بڑے پوجیکٹس لائے ہیں جیسے ابھی ہمارے بیتول بیتول ریلوے سٹیشن تھے جلے میں چار ریلوے سٹیشن بہت بڑی اپلپتی ہے پندرہ ریلوے سٹیشن کوٹل ناکھپور زون میں جو سینشن چار اکیلے بیتول کے ہیں جیسے ہمارے سو کروڑ کی روپے کی یوزنہ سے ان کا کائے کلپوں کا اس لئے بہت بڑی اپلپتی ہے ہمارے بیتول بیتول ریلوے اور سانسٹ جی کے لئے ہم آبار بیتول کرتے ہیں آپ اپنے سانسٹ کے کام کاس سے خوس ہے ہاں خوس ہے نا بایسا کیا آپ اپنے سانسٹ کو دوبارہ چننا چاہوں گے چننا چاہیں گے سانسٹ کارکس سے ہم بہت خوس ہے اور لگاپا کلاپا سبھی لوگوں سے ملتے بھی رہتے ہیں سانسٹ جی کیونکہ ہم لوگوں میں رہتے ہیں تو لگاتا سانسٹ جی سے دھے دھوٹی رہتی ہے اور اس کے پہلے بھی جتے کار میرے ساتھ سانسٹ جی جتے سرل ہیں تو سبھی تک کانسٹ کا سرل سانسٹ ہم نے دیکھا نہیں ہے سانسٹ جی کے کام سے خوس ہے کیونکہ جو کام نہیں ہوئے تھے پہلے بھی ہوئے تھے وہ کام آج ہو رہے ہیں جو سانچ چوڑا میں سانسٹ جی کے کام لگاتا سانسٹ جی کے کام چاہ رہے ہیں سانسٹ جی کو موقع دے تو ہم سانسٹ جی کو دوبارہ سمنا چاہیں گے اگر آپ کا سانسٹ امیدوار بدل دیا جائے تو کیا کسی فارٹی کو بوٹ کریں گے سانگٹ جو جسا نردیس دیں گا اور جو سانسٹ امیدوار دیں گا ہم اس کے ساتھ ٹھیک ہے کام کا جنکہ اور اپنے جو کیندر کی اوزنائے ہے مہدی جی کی اس کے کارن بھی اپنے کار کی دکاس ہو گئے ہیں اپنے رہے تل سہے گا اس میں تو وہ کام کا ٹھیک ہے سانسٹ دوارہ ایسی کی اپلکتی چی نہیں جس سے کی ہم لوگ خوش ہوئے گے جیسے میرا بیپار ہے کرسی اپنے ماندی کا تو نا ماندی کے لیے کچھ کیا گیا جیسے پیٹرومنگ ہے پیٹرومنگا ہے ویٹ اتتا لگ رہا ہے کین سرکار کا پردیس سرکار کا تو بیپاری بار ہم جنتا آپ اسی پارٹی کو سنو گئے ہم کانگریس پارٹی کو دیں گے کیونکہ ان لوگوں نے آج تک جو ہماری نیشنال ہائیوے بنی ہے سکسٹین آئی آج پانس سال ہو گئی آج تک کمپلیٹ نہیں ہوئی جو سانسٹ کے کام ہے بڑے بڑے کچھ بھی نہیں ہوا بلکل کچھ رہی ہے ایسی کوئی اکلپتی بہترین جنے کے لیے بہترین سانسٹی بہترین کے لیے ہمارے سانسٹ کی نہیں رہی جن سے ہم کچھ رہے ہیں کیا آپ اپنے سانسٹ کو دوبارہ چننا چاہو گے نہیں چننا چاہیں گے بلکل یہ چننا چاہیں گے کیونکہ ہم نے سانسٹ یہ سوچ کے چننا تھا ہمارے آنکھ کی جنگتہ نے یہ سوچ کے وٹ دیا ہے یہ سانسٹ کو اچھا کرے گا لیکن ایسی کوئی اکلپتی ہمیں نہیں دکھائی دے رہی ہے اس سے سانسٹ کو دوبارہ چننا تو جیسا آپ نے دیکھا سانسٹ میں کیے گئے کام پر درگا داس ہوئی کہ کو دس میں سے چھ دشملہ دو نمبر ملے لیکن کیا صرف اسی نمبر پر وہ پاس مانے جائیں گے ایسا بلکل نہیں ہے بلکہ جنتہ کے رپورٹ کارڈ پر ہی ہار اور جیت کا فیصلہ ہوگا انڈیا نیوز کے سروے میں کچھ سوال پوچھے گئے ہیں اور ان سوالوں کا جواب بیتو لوگصبہ سیٹ کی جنتہ نے بھی بنا لاغلا پیٹ کے دیا ہزاروں لوگوں سے بات کرنے کے بعد دیکھئے جنتہ کا فیصلہ کیا نکل کر سامنے آیا گراؤنڈ زیرو پر ہمارے سوالوں کا کیا جواب ملا آپ کو دکھاتے ہیں تو پہلا سوال جو ہم نے پوچھا جنتہ سے بیتوال کی جنتہ سے کیا آپ اپنے سانست کے کامکاج سے خوش ہیں ہاں میں جواب دینے والے ایک کیاون فیصدی لوگ تھے نہیں میں جواب دینے والے اکتالیس پرتیشت لوگ تھے اور جو کہہ رہے تھے کہ ان کی کوئی رائے نہیں ہے پتہ نہیں ہے آٹھ پرتیشت ہمیں ایسے لوگ ملے جن کی کوئی رائے نہیں تھی دوسرا سوال کیا آپ اپنے سانست کو دوبارہ چننا چاہیں گے ہم نے جتنے لوگوں سے بات کی ان میں ہاں کہنے والے ترے پن فیصدی لوگ ہمیں ملے نہیں کہنے والے اکتالیس پرتیشت لوگ ملے اور پتہ نہیں کہنے والے چھے پرتیشت لوگ ملے تیسرا سوال جو ہم نے پوچھا کہ اگر امیدوار بدل دیا جائے تو کیا اسی پارٹی کو ووٹ کریں گے اب دیکھیں یہاں آنکڑا بڑھ جاتا ہے یہاں ہاں کہنے والے بڑھ جاتے ہیں ستر پرتیشت لوگ ایسے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہاں اگر پرتیاشی بدل جاتا ہے تو ہم ووٹ کریں گے ستر پرتیشت پہلے ایک کیون پرتیشت تھا اب یہ ستر پرتیشت ہو گیا نہیں کہنے والے اکیس پرتیشت لوگ یہاں کافی کمی آئی اور پتہ نہیں کہنے والے نو پرتیشت لوگ چوتھا سوال دوہزار چوبیس لوگ سبا چناؤں میں آپ کے سادھار پر ووٹ کریں گے موڈی فیکٹر پر ووٹ کریں گے یہ کہنے والے اٹالیس پرتیشت لوگ تھے سانسط فیکٹر پر ووٹ کریں گے یہ کہنے والے بیس پرتیشت لوگ پارٹی فیکٹر پر ووٹ کریں گے یہ کہنے والے بھی بیس پرتیشت لوگ اور پتہ نہیں چناؤں کے وقت بتائیں گے یہ کہنے والے بارہ پرتیشت لوگ پانچوہ سوال دوہزار چوبیس عام چناؤں میں کیا موڈی فیکٹر کام کرے گا ہاں کہنے والوں کی تعداد بڑی تھی تیہتر پرتیشت لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہاں موڈی فیکٹر کام کرے گا نہیں کہنے والے بائیس پرتیشت لوگ ہیں اور پتہ نہیں یا کوئی رائے نہیں جن کی ہے وہ ہیں پانچ پرتیشت لوگ تو ہمارے پانچ سوالوں کا جواب بیتول کی جنتہ نے بھی امانداری سے دیا بیتول کی جنتہ اپنے سانست کے کام سے نہ تو خوش ہے اور نہ ہی بہت ناراض ہے یہاں کی جنتہ مانتی ہے کہ پرتیشت اگر یہی رہیں یا بدل جائیں ووٹ پارٹی کے نام پر دیں گے ووٹ جیت آدھار پارٹی ہوگی وہیں وکاس کے پیمانے پر سانست کے کام سے یہاں کی جنتہ ناراض نظر آ رہی ہے لیکن موڈی فیکٹر کو بیتول کی جنتہ ووٹنگ کے لیے اہم مانتی ہے ہمارے تمام سوالوں اور شیت کی جنتہ سے بات کرنے کے بعد یہی نتیجہ نکل کر آ رہا ہے کہ ورطمان سانست اپنے کام میں عوصت دکھ رہے ہیں اور اس لیے بیتول لوگ سوا کی جنتہ سانست درگا دا سوئی کے کو دس میں سے دے رہی ہے ماتر پانچ دشملہ نو نمبر جو عوصت سے کم ہی ہے بہت اچھا سکور اس کو نہیں کہا جا سکتا ہے کیونکہ بہت سارے لوگ ہمیں ایسے ملے جو کہتے ہیں کہ انہوں نے کوئی کام یہاں پر نہیں کیا ہے اب جانتے ہیں سانست درگا دا سوئی کے کے ریپورٹ کارڈ میں کیا لکھا ہے پاس یا فیل سانست میں کیے گئے کام جیسے سدن میں اپستی تھی پرشنوں کی سنکھیا سانست ندی کا اپیوگ اور وشیش یوگدان پر سانست کو دس میں سے چھ دشملہ دو نمبر ملے وہیں بیتول لوگ سوا کی جنتہ سے جو سوال پوچھے گئے اس آدھار پر دس میں سے پانچ دشملہ نو نمبر ملے ہیں اور دونوں کاموں کو اگر ملا دیا جائے تو سانست درگا دا سوئی کے جنتہ کی امیدوں پر عوصت دکھ رہے ہیں کو کھرا نہیں کہا جا سکتا یہ درگا داز جی کو سمجھنا ہوگا تو بیتول کی جنتہ نے سانست درگا دا سوئی کے کے رپورٹ کارڈ میں لکھ دیا ہے ففٹی ففٹی یعنی نہ تو پاس ہیں اور نہ ہی فیل ہیں یعنی کام کرنے کی ضرورت ہے یعنی تھوڑا وقت ہے چناؤں میں دوہزار چوبیس تو درگا داز جی آپ تیار رہیے اور تھوڑا جنتہ میں بہتر طریقے سے اپنا وشواز جگائی بیتول لوگ سوا سیٹ میں ہزاروں لوگوں سے بات کرنے پر یہاں اکڑا انڈیا نیوز اپنے درشکوں تک پہنچا رہا ہے آپ لوگوں تک پہنچا رہا ہے مہلا پرش کسان مزدور سٹوڈنٹ کاروباری سے لے کر ہر دھرم اور جاتی کے لوگوں سے بات کرنے کے بعد یہ دلچسپ آکڑا نکل کر سامنے آیا ہے جس میں بیتول کے سانست درگا داز ہوئی کے نہ تو پاس ہیں اور نہ ہی فیل ہیں یعنی ففٹی ففٹی ہیں تو آپ دیکھ رہے تھے ایم پی کا ریپورٹ کارڈ جس میں بیتول کے سانست درگا داز ہوئی کے نہ تو پاس ہیں اور نہ ہی فیل لیکن چناؤ کے وقت ووٹنگ پیٹرن کب بدل جائے کوئی نہیں جانتا دوہزار چوبیس میں کس آدھار پر بیتول کی جنتہ ووٹ کرے گی کہنا بہت ہی مشکل ہے ایم پی کے ریپورٹ کارڈ میں آج بس اتنا ہی اگلی بار ملیں گے ایک اور سانست مہودے کے ساتھ تب تک کے لیے نوستکار